ایشو مسیح پوتر تائی سے بیان کیا جائے خداون ایشو مسیح تیرا نام سارے ناموں سے اوچھا اس لیے ہے خداون کیونکہ خداون یہی نام نے ہمارے جھوٹ کو ختم کیا اس نام نے خداون ہماری اندر کی ہر ایک ہنکار بیماریاں اور ہر ایک نفرت کو خداون تو نے بھسم کیا ایشو مسیح میں تیرے سپاک پوتر آتما کا دھنیواد کرتے ہیں خداون جب تو خداون تو نے دیا اور خداون تیرے وچر بہتائی سے مانگو گے کیوں نہ تمہارا پتہ اور تمہیں بہتائی سے دے ایشو مسیح کے نام سے خداون وہ بہتائی والا آتما ہمیں ملے خداون جس سے خداون ہماری روت ترپت ہو اور خداون تیرے اچھا کے انصار ہم آگے بڑھ سکیں ایشو مسیح ہم تیری مرضی کے انصار آگے بڑھ سکیں اور خداون تیرا جلال اتپن ہو سکے حالیلویہ 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 رابا ریسہ اندار رابا خنر حالیلویہ سبھی سبھی تاریخ کرو دھنے وال کرو حالیلویہ اس پویتر آتما کی سامر سے دھنے وال کرو اور بولو خداون ص Shock خداون تیری پویتر آتما کی سامرت میری جیون کا سب سے بڑی طاقت ہے خداون ایشو مسیح تیری پویتر آتما کی سامر سے خداون آج بھی خداون میں کھڑا ہوں تیری پرزنس میں خداون آج بھی خداون جب میرا پاپ میرا گناہ میرے بھیتر کارے کرتا ہے خداون وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں ہاں پر غلط ہوں خداون آج میں اپنے گناہ کو اپنے غلطیوں کو مان کر چھوڑنے کے لئے تیار ہوں پیتا عیشو تو نے اپنا آتما ہمیں دیا ایک مددگار کی طور پر خداون میں تیری مرضی پر آگے بڑھ سکوں خالیلویا خداون جیسے تو چاہے ویسے ہی ہو سکے عیشو مسیح ترے لہو کی جائے خالیلویا ایک بچے کے سمان خداون کے سامنے آئیں اور میں چاہتا ہوں سب ہی اپنا مو کھول کے پرویتر آتما کی مدد سے کہیں خداون عیشو مسیح کا نام میری جیون میں میرے ہردے میں خداون اور بھی اچھا اور میٹھا فل پیلا کریں عیشو مسیح کے نام سے خداون خالیلویا تو بڑھتا جا ہم گھٹے خداون خالیلویا تو نے سچ میں سکدائی جھرنوں میں سے خداون ہمیں ہمیں ترپت کیا خداون کہ وہ جیون کا جل ہمارے اندر سے بہت سکے خداون اب تو کہتا ہے میں اب ندیاں بہاؤں گا اب میں ندیوں کے لیے تمہاری جیون میں ندیاں بہاؤں گا جس سے پویتر آتما کا کارے پوری بھرپوری کی طرح تمہارے جیون میں کارے کر سکے خداون عیشو مسیح خالیلویا میں دوبارہ خداون تیری پویتر حضوری میں آتے ہوئے خداون اس پویتر آتما کی سامرت سے خداون میں چاہتا خداون تمام لوگ خداون تجھے اندرونی جیون کا سب سے بڑا چرتر کو خداون گرہنٹ کرے اس کیریکٹر کو گرہنٹ کرے خداون جس سے خداون پویتر آتما ہماری جیون سے پرسن ہو خداون میں دوبارہ اپنے آپ کو خداون تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں خداون میں اپنے من پر خداون اپنے اپنے سبحاؤ پر میں چاہتا ہوں خداون میرا من میرا سبحاؤ خداون عیشو مسیح تیری مرضی کے انصار کارے کرے تیرا پویتر آتما خداون سب سے اچھا سب سے عدبت فل میری جیون میں کارے خلیلویہ ہر ایک وقتی جس نے عیشو مسیح کو گرہنٹ کیا وہ اپنے پرمیشور کی سامر سے ہر ایک دشت کی چلاکیوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل سکتا ہے خداون تیرے اس وچن کے لیے اس وائدے کے لیے میں دھنیواد کرتا ہوں خداون میں دوبارہ اپنے آپ کو نمبر کرنا چاہتا ہوں خداون پویتر آتما مجھے دوبارہ نمر کر پویتر آتما مجھے دوبارہ حلیم کر پویتر آتما دوبارہ مجھے خداون اس وقتی کے سامان کر جس وقتی کا خداون چرطر پرمیشور کو جسے پسند آتا ہے خداون تو تو نے کہاں میں اس سے بہتائی کی بہتائی سے اسے آگے بڑھاؤں گا اور میں اپنا سورگ راج اس پر ٹکاؤں گا اس ورگ راج کے نام سے غللویہ وہ سورگ راج کی بھید خداون تو نے ہمارے لئے تیار کیے اس ورگ راج کے نام سے بولتے جاؤ اور کہو خداون غللویہ خداون تیرا بوچ میں اٹھانے کے لئے تیار ہوں تیرا پویتر آتما مجھے آج سکھائے تیرا پویتر آتما مجھے آج اور بھرے خاللویہ خداون میرے اندر سے میرے باپ دادوں کا برا اور گندہ چرتر نکال ایشو مسیح کے نام سے ایشو مسیح تیرے وچر میں لکھا خدا اقلا میں لکھا انہوں نے کہا انہوں نے پرتگیہ کے ساتھ پرمیشور سے مانگا خداون ہمارے باپ دادوں کی گندہ کیریکٹر کو باہر نکال ایشو مسیح کے نام سے خاللویہ دوبارہ کہتے ہیں خاللویہ میں چاہتا ہوں خداون خداون میں ہم تیرے کیریکٹر کا حصہ بنے تیرے چرتر کا حصہ بنے خداون ایشو مسیح تیری سوچ کا حصہ بنے جو پویتر تائی کے ساتھ تو ہمیں نمر کرتا پویتر تائی کے ساتھ خداون تو ہمیں بھرتا ہے in the name of Jesus خاللویہ بولو بولو سبھی تعریف کریں دھنیواد کرتے جو خاللویہ I really want you to experience the real realm of the Holy Spirit اس realm کو محسوس کرو خاللویہ اور کہو خداون سے خداون سچ مجھ خداون آج جو کچھ بھی بدلے خداون مجھے پتا ہے تیرا پویتر آتما میری شریر کی ہر کمزوری کو بدلے گا حج خاللویہ جہاں پر میں نہیں محسوس کر پاتا جہاں پر میں نہیں دیکھ پاتا تیرا آتما جانتا ہے خداون hit that point and change it in the name of Jesus ان چیز کو hit کر اور خداون تیرا آتما بدل دے تیرا آتما اسے بدلے عیشو مسیح کے نام سے عیشو مسیح خاللویہ آج میں دوبارہ کہتا ہوں خداون میں میں پرفیکٹ ہو کر نہیں آیا ہوں تیرے سامنے خداون میں پرفیکشن کے ساتھ نہیں آیا ہوں تیرے سامنے خداون مجھے پتا ہے تیرے وجن کے انسار خداون خبقوں کی کتاب ایسا کہتی خداون تنہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ریل بن کر میرے سامنے آؤ میں پرفیکشن کی آس نہیں رکھتا میں ریل چاہتا ہوں کہ تم ریل بنو میں چاہتا ہوں تم سنسیر بنو میں چاہتا ہوں کہ تم امبیڈینٹ بنو میں چاہتا ہوں کہ خداون کہ تمہارے اندر میرا چرے ترکارے کر سکے سبھی تاریف کرو خداون سے خداون پر پرفیکٹ نہیں ہوں میں پر خداون پر میں چاہتا ہوں خداون میں آج امبیڈینٹ بن سکوں ہم پہلے غاللویہ آج دوبارہ تیرا پویتر آتما مجھے پویتر آتما کی بھوک رکھنے آج سکھائے غاللویہ اس پویتر آتما کی دوبارہ بھوک رکھ کر میں آگے بڑھ سکوں اور تیرا چیزتر میری جیور کا سب سے بڑی طاقت ہتھیار بن سکے تو نے بھرا ہے خداون تو نے مجھے میرے آنسوں کو بھی خداون اسی کارن سے میرے آنکھوں میں لے کر آیا کہ خداون میں پویتر آتما کی بھوک رکھوں اور مانگو خداون تو مجھے بھرپور کر مجھے دوبارہ بھر حاللویہ اور تیرا مسہ مجھ پر انڈیل سکے حاللویہ تنہیں ہمیں بھرا ہے تنہیں ہمیں سامر سے اوچا کیا خداون تیرے وشیش بچن کے لیے آج کے دن کے لیے خداون جو تنہیں تنہیں اپنے آتما کے ساتھ ہمیں کہا کہ اپنے اپنے ایریاز اپنے کلیسی اپنے گھرانے اپنے بچوں اپنے نگر اپنے 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 پورے کمیونٹیز میں اپنے پورے ایریا میں آپ رمیشور کی آتما کا سب سے بڑی سامرد سے انہیں کہہ سکے خداون یہ تیری آتما کا حصہ بن جائے ایشو بسی کے نام سے یہ تیری سامرد کا حصہ بن جائے میں دوبارہ کہتا ہوں پربو ایشو آج جتنے لوگ تیرے وچن کے ساتھ جڑے کنیکٹ ہوں آج اس پراتنا کی جائے خداون صرف وہ تیرے چرتر تیرے کیریکٹر اور خداون تیری آتما کا حصہ بنے تو انہیں بھرا تیرا دھنیواد کرتا ہوں خداون ایشو مسیح کے نام سے میرے الفاظ کو بدل میرے دیکھنے کو طریقے کو بدل خداون میرے اٹھنے بیٹھنے کو بدل خداون میں دوبارہ آتا ہوں تیرے سامنے خللویا دوبارہ تیرے سامنے آتا ہوں to i want to be a new میں دوبارہ نیا بننے کے لیے اور خداون تم بنا مجھے خللویا تم مجھے اصار اور خداون تیری مرسی اس جگہ پر پوری ہو سکے کہ تُنہیں کیا ہے طرح دہنیواد کرتا تو آگے بھی کرے گا تو پھر درست سے پیتا بچھا دیا کر ایشو مسیح کے نام سے مانگ دے سب ہی بولیں گے ایمین ایمین پریز گوڑ گوڑ بلس یو ان پریز اللہ ایوریون خداون آپ کو بہت بلس کریں آج ایک اور پویتر آتما نے ہمیں دن دیا کہ ہم پربو ایشو مسیح کے طرف اپنے آپ کو اور مضبوطی کی طرح کنیکٹ کر سکیں آج کا دن بڑا خاص سب کے لیے ہے کیونکہ ہر دن محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے کسی وشیش کارن سے آپ کو بتا ہے کبھی بھی ریزن کو دبنے مت دینا دفن مت ہونے دینا ریزن آتما پیدا کرتا ہے پویتر آتما آپ کو بتا ہے پویتر آتما کا سب سے اچھا ریزن کیا ہے کہ آپ کو آپ کی جیون میں وہ کارے کر سکے بیسٹ ریزن آف دا ہولی سپیرٹ کا کیا ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں جا کر بھیجے اور تو آپ دنیا میں پیار بھانٹ سکو بلو حالے لیے remember اگر کوئی بھیجتی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے تو remember it's very important you need to love yourself as well very important میں آپ کو پھر کہتا ہوں اپنے آپ سے نفرت کرنا چھوڑو stop hating yourself کہ آپ پرمیشو کا مندر ہو remember this اور وچن ایسا بتاتا ہے تم میں سے کون ایسا بھیجتی ہے جو اپنے آپ سے جھوٹ بول کر پربو کے سامنے جا کر سچ بولنے کی کوشش کرے کون ہے ہم میں سے ایسا بیپتی جو اپنے آپ سے جھوٹ بول کر دنیا کے سامنے سچائی بیان کرنے چاہے تب ہی وچن میں لکھا پویتر آتما اس لئے ملا کہ تم اپنے اندر کے جھوٹ کو ختم کرو اور یہ کیسے گو پربو آج بھی میرے اندر جو کمزوری ہے نا پربو میں اسے بدلنا چاہتا ہوں بولو خالیلویہ میں وچن کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی بات کروں گا یہ پراتنا کا وشے ہو آج ہمارا اور یہ ایک بڑی سامرد سے خداوان نے مجھے آج ایک ریولیشن کی طور پر ایک نئی شکشہ کی طور پر ایک نئی study کی طور پر خداوان نے مجھے ایک وچن جو مجھے سکھایا آج میں وہی آج سورہ پورا دن بھی دلی پراتنا کا یہ وشے بنا رہا خداوان نے مجھے کہا جب بھی پراتنا کرنے ہیں یہ پراتنا کرو کہ پتا ہمارے اندر سے ہمارے باپ دادوں کا بورا چرتر نکال بولو حالیلویہ یاد دکھو اس بات کو remember this remember this you are not supposed to live in the character of a man you need to live in the character of a holy god بولو حالیلویہ پویتر آتما سے بھرے ہوئے پرمیشور پویتر تائی کا ایک بڑا چند دیا ہوا پرمیشور اسیو مسیح نے جو صلیب پر ہمیں دیا اسی کی کی کیریکٹر میں چلنا ہے بولو حالیلویہ آج کتنے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اس کیریکٹر میں نہ چلے دنیا کی کیریکٹر میں بلکہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ پرمیشور کی کیریکٹر میں چلے بولو حالیلویہ میں آپ کو صحیح بولوں کیوں پویتر آتما ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا کس ریتی سے پویتر آتما ہمیں اور بھی بھر سکتا ہے کیوں کچھ کچھ حصے آج بھی ہم اپنی لائف میں مایوسی کے محسوس کرتے ہیں کیوں ہم اپنی زندگی میں آج بھی ہم پوری طرح ریال کنیکٹ نہیں ہو باتیں there are few reasons very profound reasons ہیں جو ہم سمجھ نہیں باتیں پر آج خدا کا آتما خدا کا کلام ہمیں اچھا کرے گا بولو حالیلویہ مجھے پتا ہے اس وچن کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ کی پریئر لائف بدلے گی آج حالیلویہ آپ کا پریئر پوائنٹس بدل جائیں گے اسی مسیح کے نام میں کیونکہ خدا نے اپنا وچن بھیج کر انسان کو چنگا کیا چنگیا ہی پہلے اندر سے ہے ملو حالیلویہ and I am tell you this خدا نے آج ہمیں ہمیں بھرنے کے لئے خدا نے ہمیں تیار کیا اور وہ پوائنٹس راتما which is one of the best topic جب ہم جب بھی ہم اپنے آپ کو پربو کے سامنے لے کر آتے ہیں تو یاد اکنا وہ پوائنٹس راتما ہی ہے جو ہمیں عیش مسیح کے سامنے لے کر آتا ہے ملو حالیلویہ جلی سے آج کی جو ہم نے in the morning I just quoted on the facebook جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں سبھی لوگ اس وچن کو منن کر سکیں you know we just meditate that word like you know which we just got in the morning on the facebook and that very word has a really profound meaning you know remember this because I really wanted to explore some of the basic information regarding about the holy spirit like aisa information I just want to give it to you because this is very important because you know we all know ہمیں یہ بیسک ایسا ایک بیسک جو بہت سارے preachers pastors چیز کو preach کر رہے ہیں جو پرمیشو کے آتما کے فلوں کے بارے میں سب سے پیار کرو سب سے اچھا چلو پرہ کیسے کیسے ممکن ہو سکتا یہ how does this possible کیسے ممکن ہے کہ جب آپ آپ اسے پڑھنے کے بعد اکدم گرہن کیسے کر سکو اور اسے پورا کیسے کر سکو you know it's very it's very easy to say do it but it it takes a lot of pain to receive it ایک بہت درد ہے اور بڑا دکھ ہے جیسے اس کو لینا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ it's very easy آج خدا اور بڑا دکھنے بڑا دکھنے بڑا دکھنے بڑا دکھنے کے بیچ میں اگواؤں کو کہا کہ یہ وچن کو شیئر کرے بھلو حالیلویا پراشینوں کو کہا اس وچن کو شیئر کرے سنو دھیان سے بعد اور یہ وچن کو پرمیشور کی سریعتی سے ہمیں بیان کرنا چاہتا جلی سے پڑھیں سکتا جی رومانس چیپٹر فورٹین ورڈ سیونٹین چلی سے پڑھیں پریسکار کیونکہ پرمیشور کا راج کھانے پینہ کھانا پینہ نہیں پرانتو دھرم اور میل ملا اور وہاں آنند ہے جو پویتر آتما سے ہوتی ہے پریسکار بلو حالیلویا بائیبل ایسا بتاتی کیونکہ پرمیشور کا راج پرمیشور کا پرمیشور کا پرمیشور کا ستھان کھانے پینے کے لیے نہیں پرانتو دھرم اور میل ملا اور وہاں آنند جو پویتر آتما سے ہوتا ہے دوسری translation میں بہت اچھا مطلب ہے you know if you read it in different english different translation it comes in very nicely you know bible says it's not only just to satisfy you you know the kingdom of the lord is not to satisfy you kingdom of the lord is to just to carry the cross of the lord so that we could have the peace and happiness and joy of the lord though we are in pain that is the part of the holy spirit پربو کی آتما سے بھرتے ہوئے پربو کی طرف چلنا that is the real joy of the Lord اور وہی پرمیشن کا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سمبڑی سے ملو حالیلویہ you know ہر ایک ویقتی اپنے آپ کو سیٹسفائید کرنا چاہتا ہے اگر کوئی پرمیشن کا ورچن آپ کو بہت سنتوش کر سکتا ہے پر ایک ہی چیز سے سنتوش کر سکتا ہے Holy Spirit and the first part of the Holy Spirit is this پربو کی ورچن میں لکھا جیسے ہی پربو کی پرکشہ سٹارٹ ہوگی جیسے ہی پبرکشہ آیا test begins بلو حالیلویہ آج میں آپ کو بہت بڑا ایک رہشے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو clear کرنا چاہتا ہوں جو ایک شکشہ کی طور پہ شیط want to teach you something شاید آپ اس چیز کو بہت اچھے تاریہ کے گھرین کروگا یہ آپ کو بھولے گا نہیں پہ کبھی بلو جوٹ سے بلو حالیلویہ دھیان سے سنو اب پرمیشو کی وچن میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو کہ پرانے اہدنامے میں جب ایک ویقتی گناہ کرتا تھا تو وہ ایک ویقتی بازار سے ایک قربانی لے کر آتا تھا وہ جو قربانی جب ہوتی تھی وہ مہا یاجک کے ہاتھ میں دی جاتی تھی جیسے ہی مہا یاجک اپنے ہاتھ میں لیتا تھا اس قربانی کو اچھی طرح چیک کرتا تھا جیسے اس نے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد وہ دیکھتا تھا کہ یہ قربانی کاٹنے کے لائک ہے کہ نہیں جیسے اس چیکنگ کا پروسس کمپلیٹ ہوتا تھا جیسے وہ قربانی کاٹی جاتی تھی وہ لہو اس ویقتی کے ماتھے پہ لگایا جاتا تھا وہ لہو اس پہ چھڑکا جاتا تھا اور اس کے بعد آئل لگایا جاتا تھا اور اس پہ آئل لگانے کے بعد اسے یہ گھوشنا کی جاتی تھی جہاں تیرے پاپ اب ماف ہو چکی ہے مالو حالیلویہ اب سنو ایک ویقتی کے لیے ایک پروسس تھا کہ اور تیسٹیمنٹ میں اور ناو انہی نیو تیسٹیمنٹ نا گاڈ ہز برینگ سیم سیم پاٹ بٹ بائیبل ایسا بتاتی ہے خدا کی کلاب میں لکھا پرمیشور نے پرائیز پے کی آپ کو پتا ہے کس چیز کی پرائیز پے کی سب سے پہلے پرمیشور نے ہمارے گناہوں کی پرائیز پے نہیں کی سب سے پہلے پرمیشور نے پویتر آتما کو ہمارے جیون میں آنے کے لیے پرائیز پے کی بلو حالیلویہ کہ پویتر آتما پہلے ہمارے جیون میں آ سکے اس کے لیے خداوان نے کیا کی ہے پرائیز پے کی ہے سمبڑی سے جوڑ سے بلو حالیلویہ آپ کو بتا ہے خداوان نے کیسے پرائیز پے کی اب سنو بائیبل ایسا بتاتی ہے کہ ایک ویقتی جب تک ایک ویقتی کی اوپر بلڈ نہیں چھڑکا جاتا اس سے پہلے اس سے پہلے آئل نہیں لگتا تھا آئل بات میں آتا ہے بلو حالیلویہ بائیبل ایسا بتاتی کہ جیسے بلڈ بلڈ شیڑ ہوتا ہے اس کے پر آئل آئل is a sign of the holy spirit you know that's a kind of anointing which comes from the holy spirit بلو حالیلویہ بائیبل ایسا بتاتی کہ یشو مسیح نے چاہا بائیبل ایسا بتاتی خداوان نے چاہا کہ میرے لوگ پویتر آتما سے بھرپور ہوں اور کوئی بھی ویقتی پویتر آتما سے بھرپور نہیں ہو سکتا جب تک یشو مسیح اپنا قیمتی لہو بہا کر پویتر آتما کو ریلیز نہ کرتا بلو حالیلویہ جیسے ہی یشو مسیح نے اپنا لہو بہایا تو پویتر آتما ریلیز ہوا بائیبل ایسا بتاتی ہے پرمیشو کی وچہ میں لکھا یشو مسیح نے اپرائز پہ کی کہ پویتر آتما ہمارے جیون میں آسکے and that is the only reason یاد اکھنا پہلے آئل نہیں ہے پہلے بلڈ ہے تب ہی یشو مسیح نے جیسے اپنا سلیپ پہ خون بہایا تب ہی ہمارے لیے پویتر آتما آیا کہ اب ہم کسی اور پہ depend نہ ہو سکیں اپنی حالاتوں پہ depend نہ ہو سکیں اپنی situations پہ depend نہ ہو سکیں ان ستانوں پہ depend نہ ہو سکیں بلکہ یشو مسیح کے خون بہانے کے بعد وہ جو آئل جو آئل تھا وہ پویتر آتما کا چن ہم ہم پر وہ پرکٹ کیا گیا کہ ہم پویتر آتما سے بھر سکیں اب ہم سبھی چیزوں کو اوپر overcome کر سکیں سبھی چیزوں کی اوپر ایک جیت حاصل کر سکیں سمبڈی سے حالیلویہ جوڑ سے بولو ایمین so that is a basic reason that's a basic reason of the holy spirit آج ہم نے کیوں پراتھنا کس بارے میں پراتھنا کہ خداون کہ پرمیشو تیرا راجے کھانے پینے میں نہیں ہے پرمیشو کی آنا اور اس کی خوش خبری کا پرچار کرنا اور اس کے مسہ میں اس کی anointing میں اور اس کی joy میں rejoice کرنے کے لیے خدا کا راجے بنایا گیا let me tell you the kingdom of the lord کو آپ کبھی بھی experience نہیں کر سکتے unless unless آپ یشو مسیح کی خون میں آپ اپنے آپ کو connect نہ کرو اور اس کے بعد آپ کی اوپر پویتر آتما آتا ہے اس سے پہلے پویتر آتما نہیں آسکتا بلو حالیلویہ when you say کہ خداون تیرے پویتر لہو سے میں ایک دھول چکا ہوں میرے پاپ شما ہو چکے ہیں اور خداون میں مان لیتا ہوں کہ اب کوئی بھی بندوائی مجھ پر نہیں ہے کوئی بھی سزا مجھ پر نہیں ہے you will be filled with the holy spirit somebody say hallelujah and that is the main reason اب سنو دھیان سے بات جلدی سے کھولو بائیبل میں ایک وچن پڑھیں گے یاکوب کی کتاب sorry یہنہ اس کا ساتھ اس کی سنتیس آیت پڑھیں جلدی سے now i just i just i just gave you a brief information کی پویتر آتما کا مکھے ادیشک ہے پویتر آتما آتا کیسے ہے old testament کی کیا ریزن تھا کیسے کھون پہلے کھون بہایا جاتا تھا پھر oil لگتا تھا پھر جا کے لوگوں کی پاپ ماف ہوتے تھے اب یاد اکھنا یہیش مسیح نے کھون بہایا پویتر آتما ریلیز ہوا اب پویتر آتما ریلیز ہوا آپ کے اوپر کوئی بھی condomination نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی بھی بندوائی نہیں ہے آپ آپ ریلیز ہو یش مسیح کے نام میں بولو hallelujah میں کہوں آپ چاہو دشمنوں سے بھی پیار کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہو آپ کے پاس یہ والی بھی طاقت ہے آپ چاہو آپ اپنی گریبی میں بھی خوش رہ سکتے ہو یہ بھی خدا کی نے ہمیں طاقت دے دی ہے آپ یہ چاہو تو آپ اپنی بیماری میں بھی یہ کہ سکتے ہیں پربو تو میرا بل ہے تو میری چٹار ہے you know why because of the holy spirit hallelujah پویتر آتما کے بینہ آپ یہ خوشی کو کبھی نہیں کر سکتے یاد اکھنا یہ پویتر آتما یہ جو آپ کے سوگ میں بھی آپ کو کہتا مد گھبرا تے مد گھبرا یہ والا دل یہ والا پل بھی بدلے گا hallelujah and that's a reason that god has given to us and that's a big reason to be that we could be happy and we could be glad in each every situation and circumstance because of the holy spirit یہ پویتر آتما کی مدد سے ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں سمبڑی سے پڑھو عجل سے john chapter 7 verse 37 سات اس کی سنتس پر کے انتن دن جو مکھے دن ہے یہشو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیئے بولو hallelujah اب سنو دھیان سے بار بائبل کہتی ہے کہ پرف کی پرف کی انتن دن میں اس مکھے دن میں یشو مسیح ایک جگہ پڑے ہوئے اور انہیں سب کو بلایا یشو مسیح نے کس کو بلایا سب لوگوں کو بلایا اور وہ دن پر پرمیشو نے ایک خاص بچن انہوں سب کے لئے بولا یشو مسیح نے کہا کہ یہ انت کا سماعہ چل رہا ہے انت کا سماعہ چل رہا ہے اب میں تمہارے تمہارے پاس زیادہ سامہ کے لئے نہیں رہ پاؤں گا پرمیشو نے کیا کہا انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پرمیشو کی وچن کی جدی کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئیں میں اسے جیون کا جل پلاؤں گا بولو حالیلویہ پہلی چیز بائبل میں لکھا پرمیشو چاہتا کہ ہر ایک ویکتی پویتر آتما سے کیا ہو سکے پرپون ہو سکے بھر سکے وہ بولو حالیلویہ آپ سمجھو بائبل کی سب سے بڑی وچاؤں کی سب سے بڑا پرامیسز ہے یہ والی بات کہ پرمیشو ہمیشہ چاہتا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا پہلے پویتر آتما سے بھرپور ہو سکے بولو حالیلویہ میں آپ کو پھر بولتا ہوں پرمیشو کبھی اللہ نہیں کرے گا آپ کو بہار نکلنے کے لیے آپ کو آپ کو بیٹل کے لیے آپ کو مشکلوں کے لیے آپ کو سمجھیاں کے بیچ میں لے کر جانے کے لیے آپ کو کبھی اللہ نہیں کرے گا پہلے وہ آپ کو اپنا پویتر آتما ہی دے گا بولو حالیلویہ کئی بار لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں کہ خداون ہمیں سکھانے خداون کی طریقے پتہ کیا ہیں خداون کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہم پر بیماری لے کر آئے گا ہم پر بپتہ لے کر آئے گا ہم پر پریشانی لے کر آئے گا آپ کو کہ لگتا ہے یشو مسیح کے اپنا کوئی اور بڑے طریقے ہیں آج میں آپ کو رویل کرتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ انسان پویتر آتما کی پرمپوٹا میں اس کی سامرت میں کیسے بھر سکتا ہم کیسے اپنے دشمنوں سے بھی پیار کر سکتے ہیں کیسے ہم اس باتوں کے اوپر ایک نئی سامت سے overcome کر سکتے ہیں سمبڑی سے ہالیلویہ پہلی چیز پرمیشت بولتا ہے پہلی چیز پرمیشت بولتا ہے پھر اس کے بعد پرمیشت دوسری بات کیا کہتا ہے جیسے اسے سامری عورت سے کیا کہا میں چاہتا ہوں میں تیرے اندر سے جیون کا جل بہا سکوں اس کے بعد پرمیشت اسی سامری عورت سے کہتا ہے اب میں چاہتا ہوں جیون کا جل ندی بن کے تمہارے اندر بہے اب بولو ہالیلویہ and god is increasing now خداون اسے اب increase کرنا شروع کر دیا سمبڑی سے ہالیلویہ اب سنو دھیان سے بات ہیشو مسیح ایک نگر میں گئے ایک ایسے نگر پہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں جہودیان کا جہودی لوگوں کو وہاں پر جانا allow نہیں تھا جا اور بائبل ایسا بتاتے جس نگر میں ہیشو مسیح وہاں پر پہنچے اس نگر کا ایک علاقہ تھا جس کا کہتے ہیں سخان سخان کا ایک نگر تھا اور وہ اس نگر میں ایک بہت بڑا وہاں پر ایک خوان تھا اور بائبل ایسا بتاتی ہے جو وہ خوان پر بہت سارے استرییاں بہت سارے عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی تھی اور جیسے وہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی تھی وہ ٹائم صبح کا ہوتا تھا اور بائبل ایسا بتاتی ہے یشو مسیح اس خوان کے پاس جب وہ پہنچے وہ دوپیار کا ٹائم تھا اور دوپیار کے ٹائم پر ایک عورت وہاں پر پہنچی جو کی جس نے اپنی لائف میں اپنے پاس میں بہت غلط کام کیے تھے اور بائبل ایسا بتاتی ہے اس وچن کے انسار کلام ایسا بتاتا ہے جب یشو مسیح اس خوان کے پاس تھے تو وہاں سے ایک عورت سامری عورت جب اس خوان کے پاس آئی تو وہ یشو مسیح کو دیکھا اور یشو مسیح نے اس کو دیکھا اور بائبل ایسا بتاتی ہے یہ وہ عورتوں میں سے تھی جس نے آلڈی پانچ ہزبنڈ کیے ہوئے تھے اب وہ چھٹوے کے ساتھ لینگ ریلیشنشپ میں تھی اور بائبل ایسا بتاتی ہے کہ جیسے ہی یشو مسیح نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پانی مانگا کیا مانگا اسے پانی مانگا سمبڑی سے سنو دانسے پال بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس سمبڑی میں جیسے ہی یشو مسیح نے پانی مانگا تو اس سامری عورت نے کہا کہتے کیا تُو جانتا نہیں کہ تُو یہودی ہے اور ہم سامری ہیں اور تُو یہودیوں کو سامری لوگوں سے بات کرنے کی بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تُو ہم سے بات نہیں کر سکتا ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے ہم تُو سے کچھ لے نہیں سکتے اور تُو ہم سے اس چیز کی ورتلا communication نہیں کر سکتا اور بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس سمیے میں اس سمیے میں یشو مسیح اسے ایک بات کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں یدی تُو مجھے جانتی تو تُو مجھ سے مانگتی بولو حالیلویہ کیا کہا ہو یشو مسیح نے اگر تُو مجھے جانتی تو تُو مجھ سے مانگتی اور بائبل ایسا بتاتی ہے جیسے ہی سامری عورت اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ چیزوں کو انبھو کرنا شروع کیا اور وہ کہنے اور اس نے بھی اپنی شاستروں کی بات بتانی شروع کی انہیں کہا ہم بھی جانتے ہیں ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسیحہ آئے گا ایک مسیحہ آئے گا جو ہمیں اس پاپ سے چھڑائے گا اس مشکل سے چھڑائے گا ہمیں بھی بتایا گیا ہے پر یہ شروع مسیح پتا کیا کہہ رہے ہیں جس سے تو بات کر رہی ہے یہ وہ ہی ویقتی ہوں جس سے تمہارے شاستر ویدوانوں نے بتایا ہے میں انہی مسیح ہوں بلو ہاللیلویہ میں وہ ہی ہی ویقتی ہوں کہ جو تمہیں بتایا گیا ہے سمبڑی سے ہاللیلویہ اب کیا پرمیشوہ نے اسے پانی مانگا آپ وہ پانی جب خدا وہ نے مانگا اب اسے یہ بات کہتا ہے اگر تُو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے جیون کا جل دیتا جو تیری اندر سے دیتا بلو ہاللیلویہ اب سنو دھیان سے بات بائبل ایسا بتاتی خانیشوہ کے وچن میں لکھا کہ جیسے ہی سامری عورت نے کہا کہ جیسے سامری عورت نے اس کی باتوں کو سنا سامری عورت کہتی میں کام کرتی ہوں میں جاتی ہوں جسے جا کر ایک بہت اگر تُو مجھے جانتی آپ کو بتا ایک بہت یاد رکھنا بائبل ایسا بتاتی ہے وچن میں لکھا یہ ہنہ کی کتاب ایسا بیان کرتی ہے انت جیون اس میں ہے کہ ہم پرمیشور کو جانیں آج انت جیون ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے کہ اگر ہم پرمیشور کو جانیں گے تو یاد رکھنا صدیب اس بات کو اپنے جیون میں بٹھا کے رکھنا ایک پوٹر کلیسیا ایک برمیشور کی ایک چنی ہوئی کلیسیا جب بھی برمیشور کو جانے گی وہ برمیشور سے پوٹر آتما کی ڈیمنڈ کرے گی ہالیلویہ جب بھی وہ پرمیشور کو جاننے والی بنیں گی وہ خداون سے پوٹر آتما کی بھرپوری کی ڈیمنڈ کرے گی اور بائبل ایسا کہتی ہے گے خداون نے کیا کہا اگر تُو مجھے جانتی تو مجھ سے تو مانگتی تو میں تجھے جیون کا جل دیتا اور یاد رکھنا آج جس پویتر کلیسیہ کے پاس پرمیشور کا وچن ہے جس پویتر کلیسیہ کے خداون کا نام ہے نا اس کلیسیہ کی ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے پربو میں چاہتا ہوں کہ پویتر آتما کی بھرپوری میرے جیون میں کارے کرے اور بائبل ایسا بتاتی ہے جس کی لائف میں پویتر آتما کی بھرپوری ہے وہ سب سے پہلے پرمیشور کی اچھا کو پورا کرے گا اور وہ سب سے پہلے کیا دیکھے گا میں اپنی کروز کو ڈھونڈوں گا پہلے سمبڈی سے ہالیلویہ اور یاد رکھنا ایک پویتر کلیسیہ پہلے میریکل کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی ایک پویتر کلیسیہ چنگیائی کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی ایک پویتر کلیسیہ ریہائی کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی ایک پویتر کلیس یا پہلے پویتر آتما کی ڈیمانڈ کرے گی کیوں ہم نے ایسے پراتنہ کر رہے ہیں ہم 40 days کی فاسٹنگ کر رہے ہیں تب ہی خدا کے اس کلام میں ایسا لکھا کہ خدا نے پہلی بات کیا گلی خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو کیا مانگے پربو سے مولو کیا مانگے تب ہی بائبل ایسا بتاتی ہے پرمیشن کے بچن میں لکھا مانگو پہ تر دیا جائے گا تب ہی بچن ایسا بتاتا ہے اگر تم مجھ سے مانگو پویتر آتما کی پرپوری تو میں تمہیں دوں گا بلو حالیلویہ تب ہی بچن میں ایسا لکھا خدا کلام میں لکھا جیسے ہی پرمیشور سے انہوں نے مانگا تب ہی خدا نے کیا کہا میں چاہتا ہوں تو میری اچھا کو پورا کرو سمبڈی سے یہ سمتھنگ ویری ایمپورٹن میں آپ کو پھر بولتا ہوں ایک مسیب یکتی کی یہی پراتما شروع ہو جب آپ دکھ میں بھی ہونا پریشانی میں بھی ہونا آپ کی ڈیمانڈ یہی ہو پرپوری ایشو مسیح مجھے پویتر آتما سے بھر بلو حالیلویہ میں آپ کو کہتا ہوں پاسٹ معنی نہیں رکھتا آپ کا بلو حالیلویہ اس عورت کا پاسٹ معنی نہیں رکھتا خدا ون نے کہا اگر تم اسے مانگتی تو میں تو یہ دیتا ایک پویتر آتما مانگنے والا ویپتی پرمیشو کی بڑی اچھا پورا کرتا ہے سمبڑی سے خالیلویہ میں چاہتا ہوں آپ کی 40 ڈیز میں یہی ایک پراتنا کر بہت مکھی ادیشے ہو کہ میں مانگنے والا پر بلو خالیلویہ اب سنو کیوں اکثر ہم ہمارے جیوان میں پویتر آتما کے بارے میں پرمیشو نے جھرنے کی بات کی پویتر آتما کے بارے میں جیوان جھل کی بات کی پر کیوں آج بھی ہم پرمیشو کا ایک ڈراب بھی محسوس نہیں کر پاتے you know you know why you know why we could not able to experience the drop of the holy spirit ایک ڈراب تک نہیں ہم محسوس کر پائے because there's only one reason تبھی برچن میں لکھا خدا کے کلام میں لکھا میں نے اسرائیل کے گھرانے سے یہ وائدہ کیا ہے اب میں تمہارے اندر سے پتھر کا ڈل لے کر ماس کا ڈل دوں گا اور تمہارے اندر سے جیوان کی ندیاں بھاؤں گا بولو حالیلویہ آپ نے پڑھا نا یہ بچن تبھی خداون نے کیا تھا اب میں اب میں یعکوب اب میں اسرائیل کے گھرانے سے میں وائدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اندر سے کیا لوں گا پتھر کا ڈل لوں گا اور تمہیں ماس کا ڈل دوں گا بولو حالیلویہ آج آپ کی پراتنا ہماری پراتنا اس 40 ڈس کی فاسٹی میں پتہ کیا ہے خداون اگر میری بھوک تو میں ترہاتما کیلئے نہیں ہے تو میں آج وشواسی تو ہوں پر میں ان فریسیوں کی علاہ وشواسی بن چکا ہوں کہ میں آج بائیبل تو پڑھتا ہوں پر مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ مانگنا کیا ہے پہلے بولو حالیلویہ آپ کو پتہ ہے ان فریسیوں کے پاس نولیج تھی بائیبل تھی پھر بھی انہوں نے ایشو مسیح کو سلی پہ چڑھا دیا پر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مانگنا کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا بتانا چاہتا ہوں اس 40 days کی فاسٹنگ میں we need to know what we need to ask from the Lord what we need is something from the Lord the basic and very important part that we need to ask from the Lord is the Holy Spirit the fullness of the Holy Spirit somebody say جگر آپ پویتر آتما کی بھرپوری کو مانگو گے تو خداون تمہیں بھرے گا اور یاد رکھنا جس کے آپ پویتر آتما کی بھرپوری اسے اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی somebody say کتے لوگ جب اپنے اپنے من میں یہ بات جانتے ہیں کہ خداون میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ اور خداون میرے ساتھ ہے آپ کا من منچت ہوگا آپ گھبراؤ گے بولو حالیلویہ جوڑ سے بولو آپ نے یہ بچن پڑھتے ہوئے کتے لوگ نے یہ observe کیا جب اسیو مسیر اس رات اپنے چیلوں کو کترت کیا اس نے کیا کہا اس نے کیا یہ روٹی توڑ کی یہ کہا یہ وہ روٹی ہے جو تمہارے لیے کل توڑی توڑی جائے گی ایسا کہا تھا اس نے اس نے یہ کیا کہا یہ وہ روٹی ہے تمہارے لیے توڑی گئی ہے جو تمہارے لیے توڑی گئی ہے اور تمہارے لیے توڑی گئی اس کا مطلب تھا پرمیشن نے کہا میں اس لیے تمہارے بیچ میں ہوں اس لیے نہیں اس کارن سے نہیں کہ میں کل سلی پہ چڑھایا جاؤں گا بلکہ اس لیے میں تمہارے بیچ میں میں اپنے پیتا کی دوبارہ روش ٹوٹتا ہوں آج بولو ہالیلویہ کیوں ہی اس مصیح پویتر آتما کی سامنٹ میں چلا کیوں نے اپنی باپ کی اچھا کو پورا کیا بکر وہ روش ٹوٹتا تھا بولو ہالیلویہ کتنے لوگوں نے یہ شایہ میں یہ بات پڑی ہے کہ پیتا کو بھایا کہ اس کا بیٹا کچلا جائے بولو ہالیلویہ بائیبل سے یہ شایہ کی کتاب کہتی ہے کہ پیتا کو بھایا کہ اس کا بیٹا کچلا جائے the days that Jesus used to be get break every day کہ وہ اپنے پیتا کی اچھا کو پورا کر سکے بولو ہالیلویہ کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ پتھر کا دل میری اندر سلن توڑ اسے توڑ کے میں پویتر آتما کی ڈیمانڈ کروں آج بولو ہالیلویہ آپ پویتر آتما کی بینہ کسی سے پیار نہیں کر سکتے ہو میں پھر کہتا ہوں ہالیلویہ میں پھر کہتا ہوں آپ بڑے بڑے کام کو آپ گھوشنا تو کرتے اسے پورا ہوتے کبھی دیکھ نہیں پاؤگے اور میں پھر کہتا ہوں آئے بائیبل تو پڑھو گے دس منٹ کے بعد آپ کو نیند آنے شروع ہو جائے گی آپ چرت سو آوگے اس کے بعد آپ کا من نہیں لگے گا آپ پتہ ریزن کیا ہے آپ نے آج تک نہیں بولا پربو مجھے پتھر کو توڑ بولو ہالیلویہ ٹوٹو آج اس 14 days کی فارسٹنگ میں ہمیں ٹوٹنا ہے بولو ہالیلویہ تب ہی بچہ میں لکھا جیسے اسرائیلی لوگ مصر سے بہار آئے تو وہاں پر بچہ نے ایسا کہتا موسا کے ساتھ ان کی صرف دو باتوں پر لڑائی ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے نا صرف دو باتوں پر پہلی بات کھانے پر دوسری پانی پر کھانا اور پانی اور بائیبل میں کیا لکھا جیسے ہی موسا نے وہ لکڑی کو چٹان پر مارا تو چٹان سے کیا نکلا پانی بولو ہالیلویہ پانی کس چیز کو سمکیت کرتا ہے ہولی سپیرٹ سمبڑی سے ہالیلویہ تب ہی بچہ میں کیا لکھا اگر تُم اس سے مانگتی تو جیون کا جل میں تیرے اندر سے بہاتا تو یادکھنا جیسے ہی پتھر پتھر میں پتھر کو چٹان کو لاتھی ماری گئی تو چٹان میں سے پانی نکلا ہے یادکھنا the moment آپ پرمیشن سے بولو خداون پتھر کے دل کو توڑ آپ کے اندر سے جیون کا سوتا بہے گا آپ کے اندر سے پویتر آتما منڈلائے گا وہ آپ کو پرمیشن کی طرح پیار کرنا سکھائے گا وہ پرمیشن مسیح کی طرح اپنے باپ پر نر پر ہونا سکھائے گا سمبڑی سے ہالیلویہ that's why پرمیشن کا راجے کھانے پینے میں نہیں ہے یادکھنا ہماری چیزیں ہماری جرورتیں پوری ہو جائے ہم سائٹسفائیڈ ہو جائے نو پرمیشن کا راجہ آنند خوشی میں اور خوشی تب ہی آئے گی جب پتھر کا دل ٹوٹے گا بولو ہالیلویہ کتے لوگ یہ مانتے ہیں پتھر میں سے پانی نکلا ہے the moment پتھر ٹوٹے گا تو پویتر آتما بھی آئے گا بولو ہالیلویہ the moment پتھر ٹوٹے گا پویتر آتما کا سوتا ہمارے اندر سے بہے گا وہ ندی ہمارے اندر سے بہے گی اور I tell you this آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا بولو ہالیلویہ آج میرے پراتنا میں خدا ورن نے مجھے کہا اس پہ اس وشے پہ بول بتا ان کو کہ ان کو ہمیں یہ سمجھ آنا بہت ضروری ہے جب تک پتھر نہیں ٹوٹتا پویتر آتما نہیں آئے گا بولو ہالیلویہ آج ہم ان لوگوں میں سے تو ہو سکتے ہیں آپ کو بتا ہے بچر نے کیا لکھا پریشو مسی نے ایک جگہ پر پرچار کرتے کہا کہا کھمیر کو اپنے اندر سے نکال لوگوں کو سمجھ نہیں لگا what is کھمیر کیا مطلب کیا بنا پرمیشو نے ایک جگہ پر یہ بھی بات بولی تھی جیسے ہی نکو دیمز اس کے پاس آیا خدا ورن نے کہا خدا ورن نے کہا جدی کوئی جل اور آتما سے نہ جنم لے وہ سورگ راج میں نہیں جا سکتا نکو دیمز کو اس باقے میں سمجھ نہیں آیا کتنے لوگوں کو پرمیشو کے وچن نہیں سمجھ لگا because their reason because they have the bible in their hand ان کے پاس یہ وچن تھا پر ان کے پاس پویتر آتما نہیں تھا that's the only problem اور میں آپ کو پھر بولوں آپ کے پاس bible تھوڑی ہو پویتر آتما کی پوری جادہ ہو سمجھ سے اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو knowledge سے پیار کرتے ہو تو آپ کرشن تو کہلائے جا سکتے ہو پرمیشو راجے اپنے سورگ راج کا بوجھ آپ پر کبھی نہیں دے سکتا وہ جمعواری کبھی نہیں دے پائے گا اور جس کے پاس جمعواری ہوتی ہے نا تو یاد اکھنا پرمیشو اسے out of that اپنا love اپنا آنند اپنا peace بھانٹنے کے لیے بھی ہمیں ہمیں اپنا gifts دیتا ہے بولو hallelujah and that is something very important to understand کہ پرمیشو کی اس سامرت میں ہم تبھی آئیں گے جب پویتر آتما کی بھرپوری ہمارے اندر چلے گی بولو hallelujah کہتے لو آج چاہتے ہیں کہ خداون جیسے موسا نے لاتھی مار کے پتھر میں سے پانی نکالا مجھے پتا ہے خداون جیسے جی پتھر کا دل ٹوٹے گا اور مجھے پتا ہے اور جب ٹوٹے گا تو پویتر آتما مندلائے گا بولو hallelujah میں آپ کو پھر بولوں پرمیشو آپ پتھر کے دل کو توڑنے لیے وہ آپ کو گریبی میں نہیں لے کر جائے گا میں پھر بولتا ہوں اکتھر کے دل کو توڑنے کے لیے آپ کی اوپر کرزے نہیں لے کر آئے گا یاد رکھنا میں خدا کی ہاتھ میں نے بولا بول ان چیزوں کو لوگوں کو پتا ہے آج بھی یہی پریچنگ سمجھ لگتی ہے آج کرزہ ہے ہم نے کوئی گلتی کی ہے آج پرابلم آئی ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پاپ چھپا ہوا ہے تو یاد رکھو اس بات کو پرمیشو کے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں آپ کو پتا ایک طریقہ پرمیشو اپناتا ہے یشو مسی کا the way of god is very profound in the bible سب سے بڑی بات پرمیشو آپ کے پتھر کے دل کو کیسے توڑتا ہے جو آپ کی اچھا ہے وہ پوری نہ ہو تو آپ ٹوٹو گے جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ پوری نہ ہو تو آپ ٹوٹو گے that's the bible says اللہ حلیلیہ کیا تھا اچھا خداون نے کیا کہا تھا یشو مسی نے کیا کہا تھا ہے پتا ہو سکے تو یہ دکھ کا کٹورا مجھ سے دور ہو جائے پر ایسا نہیں جیسا میں چاہتا ہوں ایسا جیسا تو چاہتا ہے بولو حلیلیہ جیسے اچھا آپ کی ٹوٹے گی تو یاد رکھنا آپ کے اندر پرمیشو سے بھرے آپ کے اندر جتنے بھی کوششن جتنے بھی سوال بھرے ہوں گے وہ سارے ٹوٹیں گے پرمیشو کا آتما آپ پر مندلانا شروع کرے گا وہ سایا کرنا شروع کرے گا تب ہی آپ دیکھ پاؤ گے اپنی اپنی کمی گھٹیوں میں بھی آپ بھرپوری کا مسا کو بھرپوری کی طرح محسوس کرنے والے بنوں گے اپنی اپنی کمزوریوں میں بھی آپ یہ کہیں گے نہیں مجھے پتہ میں اٹھوں گا اور میرا 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 پرمیشو میرے میں کوئی نئی طاقت سے کھڑا کرے گا اور میں ایک نئی وکٹری کو حاصل کر لوں گا سمبڑی سے نظر آتا ہے یاد اکنا جہاں پویتر آتما آئے گا آپ کو وہ یہ چیز بتائے گا سب ایک چیز بتائے گا do not worry خداون نے اس جگت کو جیتا ہے اور خداون چاہتا ہے کہ پویتر آتما کے ساتھ بھر سکے کتے لوگ بلیس ہیں آنچ حالیلویہ کتے لوگ بلیس ہیں مجھے پتہ ہے یہ تیچنگ بہت بڑی ہے this is a very big تیچنگ پر میں آپ کو تھوڑی میں سمجھانا چاہتا ہوں بلو حالیلویہ اور میں یہی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یاد اکنا پویتر آتما اس لیے کیسے ملا اور پویتر آتما کی بھرپوری ہمیں اور کیسے مل سکتی ہے there's only one reason جیسے آپ کی desire ٹوٹے گی یاد اکنا آپ ٹوٹو گے جہاں پر آپ ٹوٹو گے وہاں پر آپ پویتر آتما کے لیے بھوک پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر you know that's how it works بلو حالیلویہ یہی پویتر آتما کا سب سے بڑا پارٹ ہے یہی پویتر آتما اسی ریتی سے ہمارے جیون میں کارے کرے گا اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کے بھلائیوں میں ہی پویتر آتما آپ کی جیون میں بھرپور کرے گا بائبل نہیں بتاتی ہے ایسا بائبل بتاتی ہے آپ کے سنکٹ کے دن میں پویتر آتما تم پر سایہ کرے گا اور وہ کہے گا مانگ بلا مجھے اور میں جب تیری اوپر سایہ کروں گا تجھ ایک نئی طاقت ملے گی بلو حالیلویہ تب ہی وجہ میں لکھا تین بار ہیشو مسیح نے پراتنا کی ہو سکے تو ہو سکے تو ہو سکے تو کچھ جواب نہیں آیا سورگ میں چوتھی بار جواب تب بھی نہیں آیا پر چوتھے باری فورتھ ٹائم پربو کی سامرت آئی پویتر آتما کی بھرپوری آئی اور ہیشو مسیح نے کہا چلو ایم ریڈی سمبڈی سین ہالیلویہ میں آپ کو پھر کہتا ہوں if you believe کہ آپ آج بہت پیار کو انبوف کرنا چاہتے ہو دنیا میں ایک نیا اگزیمپل کریٹ کرنا چاہتے ہو sit in the presence of God کہو خدا والے پتھر کے دل کو توڑ اس دل کو توڑ اور جیسے یہ ٹوٹے گا you will see the great change آپ دیکھنا آپ کو ایک نیا change نظر آئے گا آپ گھر پر آؤگے سب سے پہلے آپ پربو کی حضوری میں جھک جاؤگے آپ جب بھی آؤگے اب بیٹھوگے آپ کا من کرے گا میں پربو کے ساتھ باتشت کروں میں بائبل پڑھوں آپ nominal christian behavior میں نہیں چلوگے بلکہ آپ سچائی کے ساتھ پربو کے ساتھ جڑے رہوگے یہ پربو کی سامرت ہے مولو hallelujah کتنے لوگ bless ہیں آج مولو hallelujah amen i'll give you word for this this very this very moment جتنے لوگوں نے پرمی خداوند کے اس کلام کو سن رہے ہیں جیتے لوگوں اس teaching کو لے رہے ہیں guidance کو لے رہے ہیں i'm telling you this یہ guidance یہ teaching آپ کو بہت سامرتے گی اللہ hallelujah check کرو آج بھی کہ آج آپ کو پرمیشور کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے آپ کو بہت struggle تو نہیں ہوتا اگر some people are really struggling کہ ہم پراتھنا کرنے میں struggle وچھل پڑھنے میں struggle چرچ جانے میں struggle لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں struggle تو یاد اکھنا وہ پتھر کا دل ابھی ٹوٹا نہیں ہے وہ ٹوٹے گا تب پوٹر آتما کی بھر پوری بھی آئے گی بلو hallelujah and i believe this 40 days کی fasting میں خداوند توڑنے جا رہا ہے اسے بلو hallelujah میں پھر کہہ رہا ہوں hallelujah 40 days کی fasting میں یاد اکھنا کچھ desire آپ کی fulfill نہیں ہوگی جب نہیں ہوگی آپ کا رونا گرگرانا یہ ہوگا پربو بھر بھر مجھے ستا بھی آئے گا i tell you this ستا بھی آئے گا خلافت بھی ہوئے گی kalesh bible کے وچن میں خدا کلامے کے لکھا ہے جب وچن کی کارن کلیش آیا right کس کے کارن وچن کے کارن ہاں جی کسے ہور دے کارن نہیں کلام دے کارن کلیش آیا بولو hallelujah ٹھیک ہے کلام دے کارن bible کے لکھا ہے جب وچن کے کارن کلیش آیا تو انہوں نے خداون کو پکارا اور خداون نے ان کی مدد کی بولو hallelujah یاد اکھنا خداون کو پتا ہے خداون کو یہ پتا ہے اور خداون نے مجھے بھی بولا ہے کہ خداون نے کہا یاد اکھ بتا کلیشیا کو کچھ ڈیزائر فلفل نہیں ہوں گے تب آپ کو break کرے گا وہ so that you will move towards the holy spirit somebody say کتے لوگ یہ مانتے ہیں خداون کا آتما میرے لئے سب کچھ ہے somebody say بولو hallelujah میں تو آج بھی کہتا ہوں میں نہیں چاہتا میرا بچہ میری عادتوں میں آگے بڑے میں چاہتا ہوں وہ خداون یشو مسی کی کیریکٹر میں بڑے بولو hallelujah خوشی مناؤ اس چیز کے لئے اور پراتنا کرو کہ ہمارے باپ دادوں کا گندہ بیہیویر ہمارے بچوں میں نہ ہو ہمارے پتا کا جو آپ پرمیشور ہے وہ والا کیریکٹر وہ سبھاو ان کے اندر ہو بولو hallelujah میں چاہتا ہوں کہ میرے کیریکٹر سے زیادہ وہ یشو مسی کی کیریکٹر میں بڑے میری بیٹی اور جب وہ یشو مسی کی کیریکٹر میں بڑے گی تو مجھے یہ اتنی بات کا یقین ہے جہاں جہاں میں گلتیاں کرتا تھا وہ وہ نہیں کرے گی بولو hallelujah یاد رکھو اس بارے میں جہاں جہاں میرے میرے دادوں پردادوں نے گلتیاں کی تو مجھے بھی وہ کرنی پڑی کیونکہ وہ خون میرے اندر ہے تو یاد رکھنا میں نہیں چاہتا ہمارے بچے وہ وہ لی گلتیوں میں جلیں کتے لوگ بلیس ہیں اس میں بولو hallelujah شکل ہمارے بچوں کی ہماری طرح پر صیرت خداون کی طرح ہوں آج بولو hallelujah and I believe this خداون 40 days کی فاستی میں یہ والا میریکل جرور کرے آج بولو hallelujah میریکل ہو نہ ہو میں میریکل سے سیٹسفائید نہیں ہوں پربو میں خداون تیری پویتر آتما کی بھرپوری سے سیٹسفائید ہوں hallelujah and I am سیٹسفائید کہ میں تیری بھرپوری میں چلوں تیری پویتر آتما کی بھرپوری میں چلوں God break me so that I could be in the fullness of the spirit of the Lord do you believe this hallelujah کتے لوگ بلیس ہیں آج کتے لوگ آششیت ہیں چلی جلی سے اپنی آنکھیں بند رکھیں I really want to pray میں پراتنہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لئے ہی سمیمی جلی سے اپنی آنکھوں کو بند رکھو hallelujah مانگو پربو سے hallelujah میں نے کہا تو مانگو اپنے خداون سے کہو خداون hallelujah خداون مجھے پتا ہے hallelujah کچھ situations میں خداون میں کٹھور ہو جاتا ہوں کچھ ایسی situations میں خداون میں میں اپنے آپ کو hardened کر لیتا ہوں کچھ situations میں خداون میں سبت ہو جاتا ہوں کچھ situations میں میرا mood swing ہوتا ہے کچھ situations میں خداون میری زبان غلط ہو جاتی ہے کچھ situations میں خداون میں خداون تیرے character کو چھوڑ دیتا ہوں کچھ situations میں خداون آج بھی میں کمزور ہو جاتا ہوں some of the situations I become weak hallelujah مدد کر آج hallelujah خداون میں پھر دوبارہ چاہتا ہوں خداون اگر میرے بچے نے میرے ساب برا ویوار کیا میرے لوگوں نے میرے ساب برا ویوار کیا خداون میں انہیں اس طرقی سے پیش نہ آسکوں جیسے انہوں نے کیا خداون میرے اپنا سبح دے خدا میرے پتھر کے دل کو توڑ کہ پویتر آتما کی بھرپوری میرے جیون میں آسکے hallelujah وہ جیون کا جل وہ جھرنا بن کے میرے جیون سے بہے آج hallelujah آج میں چاہتا خداون آج اس کلیسیا پہ خدا تیرا تیرا جیون کا جل پویتر آتما کا جھرنا ان کے زندگی میں بہے hallelujah جب جب مشکل سمیمے ہوں خدا وہ تیری آتما پہ depend ہونے والے بنے تیری تیری سامرت پہ depend ہو سکے تیرے follow پہ depend ہوں hallelujah آج میں پھر کہتا ہوں hallelujah جو پرتیگیاں خدا وقت انہیں ہمارے لئے کی ہیں وہ سبھی پرتیگیوں سے بڑی ہیں hallelujah کہ میں نہ ہی میں ساتھ ہمیشہ رہ سکے hallelujah تیری اس محبت کے لئے دوبارہ میں دوبارہ اپنے آپ کو جھکاتا ہوں hallelujah خدا وقت ریف پنجابی چرٹ کی کلیسیا جتے لیڈرز ہیں خدا وقت ایشو مسی کے نام سے خدا وقت ایشو 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 فالو کرے hallelujah the right example is چیز خدا ایشو مسی کے نام سے خدا وقت مجھے فالو کرنے والے نہ بنے خدا وقت میری طرح بات کرنے والے نہ بنے بلکہ میں چاہتا خدا ایشو مسی تیری طرح بنے خدا میں چاہتا میرے بچوں کے اندر میرے باپ دادوں کا چیریکٹر نہ چلے بلکہ میرے پراتنہ کی ایشای نے پراتنہ کی جرمایہ نے پراتنہ کی انہوں نے یہ بات بولی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ دادوں کا چیریکٹر ہو ہم چاہتے ایشو مسی جو ہمارے پاپوں کے لئے ود کیا گیا مارا گیا اس کے لہو کے دوبارہ ہم بدل گئے ایشو مسی تیرے نام سے ڈاڑتا ہوں خدا ان کے من کو بدل وہ شراب کو دیکھیں پر وہ کبھی چھو نہ پائیں خدا ون وہ پاپ کو دیکھا انکار کرنے والے بنے بائبل کہتی داؤد کہتا میں پاپ کو دیکھا پر اپنا مو فیر لیا ایشو مسی کے نام سے ہم پاپ کو دیکھ کر اپنا مو فیر لیں اور کہیں خدا ون سے تیرے مجھے ساہتہ کی ہے تو نے مجھے اتنا بل دیا yes you have حلللویہ تیرے بچے بیٹی کے لیے میں ایشو مسی کے نام سے اس دیا کو خدا تیری بیٹی میں خدا پویتر آتما دیا دیا خلللویہ میں ہر ایک فننیشل کرائیسز کو تیرے پویتر آتما کے اوپر سوبتا تیرا پویتر آتما سبھی پرستیتیوں کو ان کے کیریکٹر کی دوبارہ بدل دے خلللویہ خدا ان سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کر سکے ان سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کر سکے ایشو مسی کے نام سے وہ پویتر آتما انہیں طاقت دے خلللویہ کہ یہ بیماری یہ گریبی سے بڑھ سب سے بڑی طاقت ایشو مسی نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اپنے پیروں کے نیچے کچل سکتے ہیں خدا آج میں اور میری کلیس اس بات میں سیٹسفائیڈ ہیں خدا تیرا سامر تیری آتما ہمارے اوپر ہے خدا خدا فلنس آف ہلی سپرٹ فلنس آف ہلی سپرٹ جائیں بات میں آپ کو بولتا ہوں ایک بات اور میں آپ کو کہتا ہوں جب کوئی پریچ کرے جب کوئی پرچار کرتا ہے کوئی جن کی پرچار سنتے ہو کئی لوگ کمانڈمنٹ سنواتے کمانڈمنٹ کو زیادہ آگے رکھتے ہیں پرامیسز آف لارڈ چینج سا لائف چینج سا آدھتے ہیں oh my god ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے پرامیسز مطلب پتا کیا پرامیس برنگ گریس remember this i will teach you میرے ایک بہت اچھا ٹاپک ہے خدا بانے مجھے اس فاسٹنگ میں سکھائی ہے کمانڈمنٹ سے بڑھ کا ایک پرامیس ہے خدا باند کے اور اور یہاں دکھنا if you receive the promise you will fulfill the commandment that's important hallelujah اور that's very important اور خدا میں آپ کو فیر بولوں گھراو مد اس چیچ کو جتے لوگ نیولی کرسٹینیٹی میں فالو کر رہے ہیں مسیحت کو فالو کر رہے ہیں ایسی نیمی سے یہ بات پوچھی تھی پاسر جی بہت پھوڑا مشکل لگ دا ہے کئی گلہ سمجھا میں آپ کو فیر بولوں آپ کو پتا بھی فرسٹ پہ کب آگئے آپ کو پتا بھی نہیں لگ گا یہی attitude چاہیے خداون کو مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا بولو hallelujah remember this god loves this attitude خدا کو یہ attitude اچھا لگتا ہے میرے کو کچھ سمجھ نہیں لگتا آپ کو پتا ہے موسیٰ نے کیا کہا تھا میں میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا وہ یہ رشایہ نے کہا میں تو لڑکا ہوں میں کیسے کر پاؤں گا بائیبل کہتی کتنے سارے لوگوں نے جب آپ نے آپ کو zero کیا خداون نے انہیں اپنے انکرے سے اچھا کیا یاد اکھنا اسلی گروہ میں جب تک میں بھولوں گا جب تک میں نہیں بولتا آگے مت آنا ایک بچے کی سمان خدا کے سامنے ہمیشہ جاؤ خداون سکھا دبارہ سکھا میں نے متی کو پڑھا ہے مرکس کو بھی پڑھا ہے دبارہ مجھے لے کے چل مجھے دبارہ سمجھا خداون اس کے وشیہ کو دبارہ مجھے مجھے ظاہر کر let me tell you God loves this attitude بولو حلیلویہ and always be in this attitude I'm nothing God you are everything when you you will say I will say when you will do I will do somebody say so جتنے new believers ہمارے new families جو connect ہوئی ہوئی ہیں I believe in jersey as well as in new york also do not worry do not worry جتنا مسا ہم پر رہنا چاہے ہم بہت سالوں سے ہیں یاد اکھنا آپ پر بھی اتنا ہی مسا کام اس سمیں بھی کر رہا یاد رکھو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا don't comes on the time یہ اتنے سال سے ہے شاید ان کوئی پر جیادہ grace ہے جیادہ anugra favor ہے no 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 یہ سکھا بھی رہا ہے نا اس کی teaching کو کبھی نہ سننا کہ تو وہ آٹھ سال سے تو جیادہ بلیس ہے تم دو دن میں تو ابھی تمہیں ٹائم لگے گا stop it پرمیش ایک دن میں انسان کو بدلتا ہے بولو hallelujah آپ پر اتنا ہی anugra ہے جتنا آج مجھ پر ہے somebody سے آپ پر اتنی ہی blessing ہوگی جتنی مجھ پر ہے کتنے لوگ blessed ہیں اس بات سے ہم اپنے کاموں سے نہیں ہیں خدا ون میں blessed بلکی خدا ون کے anugra سے ہیں اور جو خدا ون کے anugra سے اس میں کبھی pride نہیں آسکتا somebody سے hallelujah میں چاہتا ہوں آپ اس خوشی میں بنے رہیں خدا ون آپ کو بہت بلیس کریں god bless you کل دن بہت مبارک ہے اور خدا ون کو بہت آشیشت کرنے جانا so keep praying for each other all right so keep praying for more families اللہ 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 اللہ